باکمال لوگوں کے لا جواب کارنامے اب کی بار ساوان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی بی آئیے کی پرواز 36 مسافروں کو جلدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے 3 گھنٹے پہلے ہی روانہ ہو گئی انتظامیہ نے جلدہ ائرپورٹ پر بے یار و مددکار چھوڑ دیا مسافروں کی دوہائیاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مصری شاہ مارکیٹس کریپ کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ربڑ اور گاڑیوں کے فلٹرز جلنے سے لاکھ پر روپے مالیت کا نقصان کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کی ٹیموں نے امدادی کارروائیوں کے بعد آگ پر کابو پایا وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی بھی تزدیک نئے بلدیاتی نظام کی تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل خط تحصیل اور سٹی ڈسٹرک حکومتوں میں میرز کے انتخابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماہ تحت نہیں ہوگی سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ باسطہ ڈیولپمنٹ ایتھارٹیز بی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے ماہ تحت ہوں گے مسابیدہ کانون کی تیاری پر کام شروع مسابیدہ کانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا مہنگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بارہا سودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امی جماعت اسلامی سراج الحق کا بارل ٹاؤن میں اشائیے سے خیطاب کہتے ہیں اللہ کی برکت کیسے آئے گی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ ناموس رسالت کی علم بردار بنے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمینی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائقہ دعویٰ پیپلز پارٹی جلد باز آفتہ اعلان کرے گی مزمینگ نون کے سعود مجید اور سائرہ عفظل تارڈ دور میں شامل پی ٹی آئی کا منشور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کے نچلی سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی معاشرت بہتر کرنے میں مدد ملے ہیں گونہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے سپیکر خیبہ پفتنخہ اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات سینٹی نشیس پر پی ٹی آئی امید باروں ولید اقبال اور سیوی ایس دی نے بھی ملاقاتیں کی سبزہ زار میں ڈالفن اہلکار کی فارنگ سے نیم پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشا اپنی جان گوانے والے عمر کے خلاف تھی ڈالفن اہلکاروں پر حملے کا وہ قدم آ کر لیا اردام قتل کی دفعات شامل کی گئی اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے بار کر دیئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطلب پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیش کے باوجود پولیس نے امیر کے قتل کا مقدمہ درش نہ کیا مقتول کے والد اجاز کی ڈالفن اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پر تاحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوست مارٹم مکمل واقع کی تحقیقات کر رہے ہیں تستیاب فوٹیش کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اگبال ٹاؤن مقتول کے لواحقین پر تشدد کی نئی فوٹیش منظر آم پر فوٹیش میں ایس پی اگبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پور شرپسند اناثر کے خلاف گھیرا تن بابو سابو چوک میں توڑ پور کرنے پر اگبال ٹاؤن پولیس نے پینتس سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تھانہ شیرہ کوٹ میں ستائیس افراد کے خلاف مقدمات درج پنجاب کے دس اصلا میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے اڑ سٹھ لاکھ بچوں کو پولیوں کے قطرے پہ لائے جائیں گے سردی قیامت کے ساتھ ہی سوئی گیس روٹ گئی ہنجروال اور گردنوا میں گیس کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ چروع سارفین عذیت کا شکار قوتین کو کھانا اموری میں مشکلات کا سامنا سلندر اور لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور کلین لاہور مشن الڈیو ایم سی کاملہ صفائی آپریشن میں مصروف شہر بھر سے بارہ ہزار ٹن کھوڑا اکٹھا کر کے ٹھکانے لگا دیا گیا ڈی سی سالحہ سید کی جی ایم الڈیو ایم سی کو رہ جانے والے کھوڑا کرکٹ کو بھی فوری طور پر اٹھانے کی حیدار صدائی وزیر میاں اسلام اقبال کی پی پی ایک سو اکیون کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونے کی ہدایت ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھولی کچہری لگانے کا اعلان بھی کیا ترقیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر مہک میں گا پروموشن بورڈ کا اجلاس رواہ ہفتے متوقع بچیس ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے حدو پر ترقیاں دیے جانے کا انکار پنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹیں خالی ہیں شہر میں سرد ہواوں کا روخ شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا روخ متوسط طبقے کی گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈے بازار میں خرید آری سویٹر جیکٹس پینڈ کوٹ کی قیمتیں آسمان پر گاہک پریشان ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیججل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی اور خیر ملکی کمپریوں کی جانب سٹیس ٹال سجائے گئے ہیں ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں گہری دلجسپی سیف سٹی آتھارٹیز سڑکوں پر کرکٹ کھلنے والوں کے خلاف انیکشن اہم شہراؤں پر کرکٹ کھلنے والوں کی مانیٹنگ کا فیصلہ شور شرابہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف قاربائی ہوگی شہری بان فائیف پر شکایات درش کروا سکتے ہیں قائدی آزم ٹروفی ٹورنمنٹ کا فائنل وابتہ اور حبی بینک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبی بینک نے باسٹ رن سے وابتہ کو شکست دے دی چے ون پی سی بی احسان مانی نے بھی کذافی سٹیڈیم میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا کارپوریٹ سیکٹر نے بزنس کے بعد اب کھیل کے میدانوں میں بھی قدم جوانے شروع کر دیئے ڈیسٹ آن سوپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن نواری کی ٹیم نے ایمرا کو چوراسی رنز سے پچھاڑ دیا نویت خان امدہ پرفارمس پر مین آف دی میچ کرا قومی انڈر فیفٹین فوٹبال ٹیم ساف گیمز میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ساف گیمز میں حسیب احمد کی قیادت میں قومی ٹیم نے سلور میڈل بھی اپنے نام کیا خوروں کے ہار پہنا کر کھلاڑیوں کا استقبال کیا گیا قومی ٹیم کو فائنل میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکرست ہوئی ائرپورٹ پر کوش حسیب احمد اور دیگر کھلاڑیوں نے میڈیا سے گفتگو کی علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری، عدب، تاریخ، جغرافیا، سائنس سمیت دنیا جہاں کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب میلے کا چوتھا روز کتاب کے شاکیر افراد پھنچیں چلے آئے مارڈل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کراس فیسٹیول دیدہ زیب زیورات خوبصورت مکشو نگار سے مزین برتن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات شالز اور گھریلو دستکاری کے شہکاروں نے حاضرین کے دل مولی گئے اور خون کی بڑھتے ہی خوشک میواجات کی مانگ بھی بڑھ گئی ڈرائی فروڈ کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی چلخوزہ چار ہزار روپے اکھروڑ سات سو بادان دو ہزار کاجو دو ہزار اور انجین چودہ سو روپے فی کلو میں دستیاب موسیقی